ہلو اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہے بیسک ٹولز کے اوپر اور ہم سٹارٹ کہاں سے کریں گے ہم سٹارٹ کریں گے بیسک شیپ سے یہ جتنے بھی آپ کو لیفٹ سائیڈ پر نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے ٹولز ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیسک شیپ سے شیپز جو ہیں وہ کیسے ڈرہ کرتے ہیں کون کون سی شیپز ہیں جیسے آپ کو یہ بھی نظر آ رہی ہیں ریکٹینگل ٹول رونڈڈی ریکٹینگل ٹول ایلپس ٹول پولیگرنل ٹول سٹارٹ ٹول اور فلیر ٹول یہ سارے آپ کی بیسک شیپز ٹولز ہیں بیسک شیپز ٹولز یہ اوپن کیسے ہو رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک ریکٹینگل ہی نظر آ رہی ہے جس کی شارٹ کٹ کی ایم ہے اگر آپ اس کے اوپر یہ کورنر کے اوپر کلک کر کے رکھیں تو باقی سارے اپشن بھی اینیبل ہو جاتے ہیں آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں دوسری شیپز بھی تو سب سے پہلے ہم ریکٹینگل ٹول سے سٹارٹ کرتے ہیں ریکٹینگل ٹول اس کی شارٹ کٹ کی ایم یہاں پہ آپ کو ریکٹینگل جو ہے فور کورنر والی آپ کو نظر آ جاتی ہے یہ تنی اس کی باؤنڈری ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا فلڈ کلر ابھی وائٹ ہے اس کو کلر کیسے چینج کرنا کسی بھی شیپ کو کسی بھی چیز کا کلر کیسے چینج کرنا بیسک بلکل اوپر آپ کو کلر سویچز نظر آ رہے ہیں یہ سب سے اوپر یہ والے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کوئی بھی کلر فیل کریں تو یہ اسی ٹائم چینج ہو جاتا ہے آپ کا کلر یہ جیسے ابھی آپ نے ایک بلو کلر اس میں کر دیا تو یہ چینج ہو گیا ٹھیک ہے کسی بھی شیپ کے لیے یہ ہر شیپ کے لیے آپ کلر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے یہ اگر کنٹینیو کریں تو جو کلر کے آگے دوسرا کلر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سٹوک کلر ہے یہ بسیکلی کیا ہے یہ اس کا جو بونڈری کا کلر ہے کسی بھی چیز کا ٹیکس کا شیپس کا اوبجیکٹ کا جو آپ کو آٹلائن کلر نظر آ رہا تھا اس کو سٹوک کلر بولتے ہیں تو یہ آپ نے کیسے چینج کرنا ہے سٹوک کے کلر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک ابھی ہے سلیکٹی یہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کی ویٹھ کم ہے اس کی ویٹھ کیسے زیادہ کرنی ہے یہ آپ ادھر سے جو ڈریک ڈروپ بوکس لگا ہوا ہے یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے اب ہی میں نے ایٹی سلیکٹ کی جو بہت بڑی ویلیو ہے اس کو کم کریں نائن پہ لے ہیں یا یہاں سے آپ چینج کرنا چاہیں جو ایروز لگے ہوئے ہیں سٹوک ویٹھ لکھا ہوئے یہاں سے بھی آپ سٹوک ویٹھ زیادہ کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں کلر کیسے چینج کرنا ہے کلر آپ کے پاس یہ پڑے ہوئے سارے کے سارے یہاں سے آپ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کلر کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایک چیز پھر اگر جو سٹوک کے ایڈوانس اوپشن دیکھیں یہ والے یہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے یہ ایڈوانس جب کلاسیز ہوں گی ہماری ان کے اندر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ کلر فیل کرنا ہے کسی بھی شیپ میں وہ آپ کو پتا چل چکا ہے شیپ کیسے ڈراغ کرنی ہے وہ آپ کو پتا چل چکا ہے ابھی ہم نیکسٹ شیپ سے اتنی بھی وہ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ آپ نے شیپ ڈراغ کی ہوئی ہے یہ آپ کا سیل سیکچن ڈول کیوں ہم یوز کریں کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کسی چیز کو ڈراغ کرنے کے لیے کئی فلیسمنٹ اس کی کروانے کے لیے یہ ہم سیکچن ڈول یوز کر دیے ہیں اگر سائٹ پہ کہیں پہ بھی کلک کر دیں تو یہ سیلیکٹ جو ختم ہو جاتا ہے انسلیکٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم دوبارہ سے سیکچ کرتے ہیں ساتھ ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کی شہٹ کٹ کی وی ہے اگر آپ اپنا موز جو ہے کسی بھی کورنر کے اوپر لے کے آئیں یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے کورنرز تو یہ کیا ہوگا وہاں پہ یہ روٹیشن کا سائن بن جاتا ہے روٹیٹ آپ کرنے کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں روٹیشن کسی بھی سائیڈ بے اور کتنی بھی سپیڈ سے آپ کرنا چاہیں وہ ایزی لیے آپ چینج کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سرکلز اور یہ نوڈز ان کو ہم اینکر پوائنٹ کہتے ہیں جو آپ کو نوڈز نظر آ رہے ہیں نوڈ اور انکر پوائنٹ یہ کی چیز ہے 1 2 3 4 یہ بھی 4 ہیں اس کے نوڈ یا انکر پوائنٹ ٹھیک ہے یہ سمال سرکلز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا کیا فنکشن ہے یہ ہم نیکس کلاسز میں دیکھیں گے ابھی کے لیے جیسے ہم پہلے ڈسکس کیا تھوڑا اور ایڈ کر لیتے ہیں یہ ویکٹر گرافکس ہیں ویکٹر گرافکس ہم نے بات کی تھی کہ اگر میترمیٹیکل اس کی دیفینیشن دیکھتا ہے تو وہ بنتے ہیں لائن سے ملکے بنتے ہیں نوڈ سے ملکے بنتے ہیں اور جو انکر پوائنٹ ان سے ملکے بنتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے بیسیکلی کہ لائنز جوائن ہو رہی ہیں اور آپ کی شیپ کمپلیٹ ہو رہی ہے نوڈ جوائن ہو رہی ہیں پات کمپلیٹ ہو رہا اور آپ کی شیپ کمپلیٹ ہو رہی ہے تو بیسیکلی یہ ویکٹر گرافکس ہیں اس لیے ریکٹر گرافکس کی یہی دیفینیشن ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب نیکس شیپ کے اوپر چلتے ہیں جو رونڈی ڈکٹینگل ہے رونڈی ڈکٹینگل میں کیا ہوگا میں اس کو ڈرا کرتا ہوں یہاں پہ رونڈی ڈکٹینگل کو تو اس کے جو کورنر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے رونڈیڈ ہوں گے میں اس کو تھوڑا سے زون کرتا ہوں اس کے کورنر آپ دیکھیں سارے کے سارے اس طرح رونڈ ہوں گے یہ سارے کے سارے رونڈیڈ ہوں گے آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہیں اس کا سٹوک کم یا زیادہ کرنا چاہیں باقی سارے کام اسی طرح ایک اس میں چیز ہم ایڈ کریں کہ کسی بھی شیپ کو ڈرا کرنے کے ڈیفرنٹ ویز ہیں مطلب ایک رینڈم وی ہے کہ میں نے یہاں سے سلیکٹ ہی ہے شیپ اور ایسے کر کے ڈرا کر دی یہ ہوگی ہے دوسرا وی کیا کوئی بھی آپ شیپ ڈرا کریں بلکل ایسے ایک رینڈم ہے کہ آپ نے ٹول سلیکٹ کیا اور ڈرا کر دی ایک دوسرا وی ہے کہ آپ شیپٹ پریس کریں اپنے کی بورڈ سے شیپٹ پریس کریں اور جہاں پہ آپ نے ماؤس رکھا ہے میں نے یہاں پہ رکھا ہے تو آپ کی شیپ یہاں سے ہی ڈرا ہونا سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں آپ نیچے کو آ رہے ہیں لیٹ سائیڈ پہ آ رہے ہیں آپ رائٹ سائیڈ پہ آ رہے ہیں ابھی رائٹ سائیڈ پہ آ رہے ہیں لیفٹ پہ جانا چاہیں تو اسی پوائنٹ سے ڈرا ہو رہی ہے دیکھیں آپ جہاں پہ ہم نے فرسٹ ٹیم کلک کیا وہیں سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے اوپر جانا چاہیں بلکل ویسے ہی نیچے آنا چاہیں بلکل اسی پوائنٹ سے اسی پوائنٹ کی طرف کام یا زیادہ ہو رہا ہے سائز اس کا اور اسی سائیڈ پہ یہ زیادہ یہ کام یہ جو شفٹ پریس کر کے کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ہر چیز کے لیے سیم ہے آپ ٹیکس ٹو لے لیں ٹیکس ٹائپ کیا ہو آپ نے کوئی شیف ڈرا کی ہو کوئی لوگو آپ نے ڈیزائن کیا ہو اگر شفٹ پریس کر کے اس کو آپ کریں گے ایسے ڈرائگ تو اس کا سائز کدھر کو کم ہوگا جہاں پہ آپ نے فرسٹ ٹائم کلک کیا تھا اسی سائیڈ پہ اس کا سائز کم یا زیادہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اسی طرح ڈیزائن اگر کر رہے ہیں تو اسی پوائنٹ کے اوپر ڈیزائننگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ شفٹ پریس کرنے کا جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا یہ میتھر نمبر ٹو تھا جو ہم نے ڈرا کیا ابھی دوبارہ سے میں وہی شیف سیلیکٹ کرتا ہوں اور ابھی میں کی کونسی پریس کر رہا ہوں شفٹ اور آلٹ ابھی میں شیفٹ اور آلٹ پریس کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں میں نے شیفٹ اور آلٹ پریس کیا تو ساتھ ہی آپ کے یہ ماؤس کی ٹپ کے اوپر یہ ایک بوکس بن گئی ہے دیکھیں شیفٹ آلٹ ساتھ ہی یہ بوکس بن گیا یہ اور ساتھ ہی نیچے اس کی آنا سٹارٹ ہوگی ہے کہ اس کی ایکس پہ پوزیشن کیا وائی پہ پوزیشن کیا ہے اور ابھی میں جب ڈرائی کرنا سٹارٹ کروں گا اس سے کیا ہوگا شیفٹ اور آلٹ پریس کرنے کے جہاں پہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے یہ سینٹر پوائنٹ سے اس کا سائز کم یا زیادہ ہوگا سینٹر پوائنٹ سے شیفٹ سے ایک سائٹ سے ہو رہا تھا ابھی کیا ہوگا سینٹر سے ہی یہ شیپ بننا شروع ہو جائے گی سینٹر سے بلکل اگر سائز ہم اس کو باہر کی جانب ڈرائی کریں گے تو سائز زیادہ ہوگا اس کو اندر کی جانب لے کے آئیں گے تو سائز کم ہوگا لیکن کہاں سے کم ہوگا بالکل سینٹرل پوائنٹ کی طرف کیونکہ ابھی ہم نے شیفٹ اور آلٹ پریس کیا ہوگا اپنے کی بورڈ سے یہ دیکھیں سائز کم باہر کو لے کے آئیں تو سائز زیادہ اسی طرح کسی بھی اوبجیکٹ کا آپ سائز کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی یہ لیٹس پوز کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے کم یا زیادہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی میں کرتا ہوں شیفٹ اور آلٹ سے تو سائز کام پہ جائے گا سینٹر کی طرف سینٹر کی طرف کام ہوگا اگر میں زیادہ کرنا چاہا رہا ہوں شیفٹ اور آلٹ پریس کیا سائز زیادہ کروں گا تو یہ ہر سائیڈ پہ ہر سائیڈ پہ لیفٹ رائٹ ٹوپ بوٹم یہ ایکولی سائز بڑا یا چھوٹا ہوگا چاروں طرف لیفٹ پہ بھی اتنی سپیس لے گا رائٹ پہ بھی ٹوپ پہ بھی بوٹم پہ بھی تو یہ ہے جیس کا اور ساتھ میں نیچے آپ دیکھیں جو چھوٹا بوکس بنا ہوا ہے جس کے اوپر ورث اور ہائٹ آ رہی ہے بالکل ایکول چینج ہو رہی ہے ورث بھی اتنی ہے سیکس ہنڈرٹ کے پاس اور ہائٹ بھی اتنی ہے سیکس ہنڈرٹ کے پاس تو یہ ہمیں فائدہ ہوگا شفٹ اور آرڈ پیس کرنے گا کہ سینٹر سے ہماری چیز ڈرگ ہونا یا بننا جو ہے وہ شروع ہوگی تو یہ تین میتھرز ہیں ایک سیمپل تھا ایک شفٹ کے ساتھ اور دوسرا شفٹ اور آرڈ کے ساتھ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں نیکس جو شیپس ہیں ان کو ککلی دیکھ لیتے ہیں الیپس کی ہے الیپس اس کی شارٹکٹ کی ال ہے جتنی بھی الیپٹیکل شیپس ہیں جیسے اوول شیپس ہیں یا پھر بلکل راونڈڈ شیپس ہیں سرکولر شیپس ہیں وہ ساری کی ساری ہم الیپس ٹول سے بنا سکتے ہیں الیپس ٹول یہ میں نے سیمپل میں ڈرگ کیا تو یہ اس طرح سے سرکل بن جائے گا جہاں پہ یہ پلس کا سائن بن جائے گا ریڈ لائن کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل راونڈڈ سرکل ہے بلکل سرکل ہے یہ اس کا نیچے بہتر ہائٹ دیکھیں وہی ال پریس کیا ہے میں نے شارٹ کٹ کی شفٹ سے کیا ہے تو ایک سائٹ سے جیسے پہلے ہم ڈسکس کیا ویسے ہی جی ڈیزائن ہو جائے گا یہ ویسے ہی بن جائے گا اگر میں نے شفٹ اور آلڈ سے پریس کیا ہے جہاں پہ میں نے کلک کیا ہے اسی سینٹر سے یہ جو آپ کا سرکل ہے وہ ڈراؤن سٹارٹ ہو چکا ہے یہ سائز کم یا زیادہ کرنا ہے تو آپ یہیزی لک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی جتنی بھی شیپس ہیں ایسی یا اس طرح کی یا اس طرح سے وہ ساری کی ساری ہم جو ہمارا لیپس ٹول ہے اس سے بنا سکتے ہیں ابھی میں ایک اور کینوس لے لیتا ہوں ہارٹ بوٹ اور نیو ایڈ کر لیتا ہوں دوسری شیپس کے لیے نیچے ہمارے پاس ہے پولیگونر ٹول یہ بڑا مزے کا ٹول ہے پولیگونر ٹول ہے جو آپ کو میں بھی شفٹ رال سے ہی جو ہے یہ میں نے ایک ڈیزائن کی ہے یہاں پہ پولیگون شیپس کے طرح اس کے نوڈز ہمیں کافی زیادہ نظر آئے ہیں نوڈز کیا سائیڈز کافی زیادہ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 ان کو کیسے جین کرنا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں میں اس کو سائیڈ پہ کر دیتا ہوں یا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ سے لیتا ہوں وہی پولیگونر ٹول وہ ایک بار کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آرہا ہے اس کا ریڈیس اور سائیڈز سائیڈز پہلے 7 سیلیکٹی لے ابھی میں کرتا ہوں لیٹس پوز 3 سائیڈز 3 سائیڈز سے کیا ہوگا یہ بنے گی جس کو آپ ریکٹینگل کہتے ہیں ٹریانگل کہتے ہیں اسی طرح 4 میں سیلیکٹ کرتا ہوں ایک بار کلک کیا جس سائیڈ پہ تو یہ میں سائیڈ 4 کر دیتا ہوں تو 4 سے ریکٹینگل آگئی 5 سے 5 سائیڈز آگئی 6 سے میں کروں گا تو یہ ہماری 6 سائیڈز آ جائیں گی 6 اور یہاں پہ بھی میں 7 کرتا ہوں تو یہ 7 ہو جائیں گی 8 کرتا ہوں تو 8 ہو جائیں گی اوکے جی یہ اس طرح سے جتنی بھی آپ سائیڈز کم یا زیادہ کرنا جائیں مینیموم 3 ہے میکسیم اس کا کوئی نہیں ہے اوکے اس کا آپ کلر چین کرنا چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں پھر آپ کو اوپر اس کا ریڈیس ایک نظر آیا ہے ابھی ریڈیس جو ہے میں اس کی 6 سائیڈز آپ کو دے دیتا ہوں یہ والی جو یہ سوری اور اس کا ریڈیس میں کر دیتا ہوں 100 پورا اس سے کیا ہوگا اس کا سائیز کم ہو جائے گا یہ دیکھیں جو اوپر ریڈیس نظر آ رہا تھا بیسیکلی اس نے کیا کر دیا ہے سائیز کم کی ہے یہ پہلے یہ تھی ابھی سائیز کم کی ہے تو یہ والی بن گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بن چکی ہے آپ کی جو آپ کو نظر آئے تھے یہاں پہ پولیگونال ٹول اس کے تھوڑ ہم نے ساری چیزیں ڈیزائن کی اس کے جو نوڈز ہیں وہ ہم نے کمیت زیادہ کی ہیں اور سائیز اس کی کمیت زیادہ کی ہیں وہ آپ نے دیکھنی کیسے کرنی میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں دوبارہ لیتا ہوں یہی اور ایک سکس سائیڈ والی جو وہ دوبارہ سے ڈرہ کرتا ہوں سکس سائیڈ اور اس کا سائیز ماں کرتا ہوں زیادہ کم کیا زیادہ اس کا کلر کو یہ اور کر دیتے ہیں تاکہ آپ ایک ہی کلر دیکھ دیکھ کے بہتنا ہو جائیں یہ آپ اس کا میں سٹوک بھی ختم کر رہا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کس طرح اس کو میں ڈبلیٹ کرتا ہوں ڈبلیٹ کیسے کرنا کسی بھی چیز کو آلٹ پریس کر کے سمپلی دیکھ کر دینا آلٹ پریس کر کے ڈیگ کر دینا آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا سارا آلٹ پریس کیا ہوا میں نے اور ساتھ ہی اس کو میں ڈیگ کر رہا ہوں آلٹ پریس کیا ڈرگ کیا ساتھ ہی یہ ڈبلیگئشن ہوگی آلٹ ڈرگ اور کوئی کوے میں بڑی جلدی سے آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ میں اس کو یہاں بھی کر دیتا ہوں یہ پرین کے اگر کلر چین کر دوں یہ آپ کے پاس بڑا اچھا ڈیزائن بن جائے کوئی سے بھی آپ کلر پل کروا دیں سب کے ڈیفرنٹ کلر کر سکتے ہیں اس کورش کر دیں یہاں لگر دیں کوئی بھی کر دیں جس میں رینڈم چین کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے کیا کیا بڑے کوئی کوئی میں یہ اس طرح کا ڈیزائن بنا لیا بائی یوزنگ پولیگانل ٹول نیچے آتے ہیں ایک اور کینوز لے لیتے ہیں اپنے سٹریک ٹول کے لیے سٹار ٹول کے لیے سٹار ٹول بلکل اسی طرح ہے پولیگانل ٹول کی طرح سٹار ٹول لیا یہاں بے میں نے کلک کیا ابھی یہاں بے آپ کو دو ریڈیس نظر آ رہے ہیں ایک اوپر والا ایک نیچے والا اوپر والا وہی سائز کے لیے اس کا سائز کتنا زیادہ کرنا ہے کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے اور نیچے والا جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی پوائنٹس کتنے ہیں پوائنٹس ہیں سکس اس کے سیلیکٹی ہیں سکس پوائنٹ میں اس کو اکی کرتا ہوں اس کا سائز کافی پڑا ہے تو اس لیے بائیٹ سلا ہے میں اس کا سائز کم کرتا ہوں آگے ہمارے کینوز کے اندر ہی رہی ہے سٹار کلک کیا یہ دیکھیں ریڈیس اس کا بہت زیادہ ہے اوپر والا بھی نیچے والا اس کو میں 300 کرتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں 100 اوکے پوائنٹس اس کے کتنے رکھنے ہیں سکس ٹھیک ہے ابھی دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے اس کو میں یہاں بھی رکھتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کی آگے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو دونوں ریڈیس جو ہم یوز کرتے ہیں یہ فرسٹ والا ہو گیا جتنی ویلی ہم نے دی تھی یہ 300 اور ریڈیس نمبر 2 100 ٹھیک ہے پہلے میں اس کو کرتا ہوں سب سے اوپر والا چینج یہ میں کر لیتا ہوں 200 اوکے اب اس کو ایسے کہا سا ہی اوکے کرتے ہیں تو یہ کیا ہوا ہے اس کا سائز جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے یہ والی جو آپ کو لمبی لائنز نظر آ رہی ہیں یہ شارپ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ والی ان کا سائز کم ہو نوڈ اتنی دیں ہیں 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 تو یہاں پہ اس کا سائز کم ہو ہے اس کی جو ہائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کم ہو گیا ہے یہ ان پوائنٹس کی نوڈ کی جو ہائٹ نظر آ رہی ہے یہ والی یہ دیکھیں یہاں سے یہ زیادہ ہے یہ کم ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ فرسٹ جو ریڈیس ہم نے چینگ کیا ہے یہاں تک آپ کو کلیر ہونا چاہیے ابھی جو سیکنڈ ریڈیس ہے وہ میں یوز کرتا ہوں اس کو میں سیکنڈ ریڈیس کو کر دیتا ہوں 120 ابھی آپ نے تھوڑا سا نوڈیس کرنا ہے کہ کیا چینج ہوگا 120 اور پوائنٹس اس کے جو ہیں وہ سکسی رہنے دیتے ہیں مطلب اس کے جو ایجیز ہیں وہ سکسی رہنے دیتے ہیں اوکے کیا ہے اس کو اب دیکھیں تھوڑا سا آپ کمپیر کریں اس کے ساتھ سائز اس کا وہی ہے اس کا جو نیچے والا ریڈیس ہے وہ چینج کرنے سے کیا ہوا ہے یہ والی جو پوائنٹس ہیں یہاں سے یہ والے پوائنٹس اس کو مطلب پہلے چینج کریں جو یہ والے پوائنٹس ہیں یہ اوپر ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے ٹھیک ہے اگر مطلب یہ پوائنٹس اوپر جانا شروع ہو چکے ہیں یہاں سے جو کروی ہو چکے ہیں یہ کرو سے بن گئے ہیں مطلب یہ اوپر ہو گئے ہیں اور یہ سپیس زیادہ ہوگی یہاں سے اس کی کو میں دوبارہ ڈراغ کروں دوبارہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ میں کر دیتا ہوں ٹوائنٹس ابھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اوکے یہ کیا ہوئے ٹوائنٹس سے یہ والی سپیس تھی بالکل اٹھ کے اوپر چلے گئے یہاں پہ یہ والی یہاں پہ آ چکی ہے اس لئے یہ ہمیں اس طرح کی شیف نظر آ رہی ہے میں دوبارہ کرتا ہوں تھوڑی سی کم ویلیو کے ساتھ تھا کہ آپ کو ڈیفرنس پتا چکتے گے وان ٹونٹی ابھی میں کر دیتا ہوں وان سیونٹی یہ دیکھیں یہ اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا کلیر ہو جائے گا کہ بیسیکلی ہو کیا رہا یہ آپ کو جو کب یہاں پہ نظر آ رہی ہے ایسے کر کے یہ کیا ہیں بیسیکلی یہ والے پوائنٹس ہیں ایک اور تھوڑی سی ملو والی ویلیو لے لیتے ہیں وان سیونٹی ہے اس کو وان فیفٹی کر دیتے ہیں تا آپ کو وان فیفٹی اوکی اب دیکھیں یہ تھی سب سے پہلی والی ویلیو جو آپ کو نظر آئی تھی یہ تھی وان فیفٹی کی یہ والی ٹھیک ہے یہاں سے اس کے دیکھیں کتنے شارپ سب سے پہلے یہ تھی پھر اس کے بعد یہ آئی پھر اس کے بعد یہ آئی کہ یہ شارپ جو آپ تھوڑی سی کم ہونا سٹارٹ ہو گئے پھر وان فیفٹی یوز کی اور کم ہو چکے یہاں سے وان سیونٹی یا وان ایٹی یوز کی تو یہ بلکل ختم ہونا سٹارٹ ہو گئے اس سے زیادہ ویلیو یوز کریں گے اب بلکل ختم ہو جائیں گے اور باہر سرکل بنانا سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ریڈیس کا یوز ایدر سٹارٹ میں اوکے یہ آپ کو چیز کلیر ہونی چاہیے یہاں پہ اس کو میں ختم کر دیتا ہوں سب کو اور دوبارہ سے سٹارٹ سلیکٹ کرتا ہوں اب اس کی سائٹ جو ہیں وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تھری کریں گے تو بلکل ایسے یہ بن جائے اور کچھ بلکل عجیب سی چیز بن جائے اس کو آپ جو ہے ریڈیس انڈر پہ آجائیں یا ایٹی نانٹی پہ آجائیں اور سائیڈز کام یہ زیادہ شروع کر دیں آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ بھی آپ کام یہ زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے بلکل اسی طرح جیسے پولیگون ہو جائیں گے اسی طرح یہ سٹارٹ ہو جائیں گے یہ تو یہ تھی بیسک شیپ بلکل بیسک شیپ ان کا کلر کیسے کرنا ہے کسی کو ڈراغ کیسے کرنا ریکٹینگل کو سٹارٹ کو یا کسی بھی چیز کو تو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں بلکل مشکل نہیں ہے یہ سارے ہو گئے سب سے نیچے والا رہ گیا فلیئر ٹول یہ ہم بعد دیکھیں گے نیکس کلاس میں آج کے لئے اتنا ہی تھا آپ لوگ پریکٹس کی جائے گا اس کی کلر کیسے چینج کرنے ہے کون کون سی اپشن یوز کرنے ایک چیز رہ گی سی پہلے بھی بنایا ہوا بیسک شیپس بیسک شیپس اس کا نیم میرے اوٹ دو ٹائپنگ سیلیکٹ ہے تو اس لیے بیسک شیپس وان یہ ٹو گئے دیتا ہوں اس کو اوکے فائل سی ہوگی اس کے بعد اپنے ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ ایس کرنا ہے اور یہاں پہ بیسک شیپس ٹو کا بشا کف فولڈر دانے بیسک شیپس ٹو اس میں اس کو سیو کروا دیں اوکے کریں تو آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ یہاں پہ سیو ہو جائے گا بیچ دی یہاں پہ کلاس ٹو بیسک شیپس ٹو یہ والے آپ کے کلر سوری ریزلٹس ہیں پینجی کے مدر سے وہ چکے جو آپ نے بنا ہے اور اس طرح سے آپ آج کا لیکچر ویڈیو آنڈ ہو گیا تو آپ کو کلیر ہوا ہو گا سب کچھ ملتے ہیں نیکس کلاس میں بائے اللہ حافظ